ہیلو فرنس تو دوستو سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے ٹوپ چینل سنوال ایجو ٹیک میں دوستو بات کریں گے ایم پی دسوی باری بورڈ پرکشہ ریجلٹ کو لے کر سب سے بڑی اپ ڈیٹ آپ کو دینے والوں بریکنگ نیوز ہے مولیانکن کا کام کتنا پورا ہوا ہے انکہ پورا ہو چکا ہے سبھی سبجیکٹ میں کیا بونس انگ دیے جائیں گی کتنا پرسنٹ ریجلٹ رہے گا اس بار ریجلٹ کب تک جاری ہوگا کیا اس بار کوئی بھی چھاتریاں پر فیل نہیں ہوگا تو سبھی ڈیٹیلز سے ہم چرچہ کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو لاش چک جرور دیکھیں اور سبھی ڈیٹیلز آپ اسٹے بائی اسٹے بجرور سمجھیں تو بات کرتے ہیں جو اپ ڈیٹ ہے اس کے بارے میں جی فرنس سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ ایم پی بورڈ میں کتنے سٹوڈنٹ ہیں انکہ اٹھارہ لاکھ چھاتروں نے ایم پی بورڈ کی کیا دی تھی ایک جام دی تھی دسیور بارے کا ایم پی بورڈ پرکشہ جلد کتم ہوگا ریجلٹ کا انتظار انکہ آپ کا جو ریجلٹ ہے وہ جلد ہی جاری کیا جائے گا دس سے پندرہ اپریل کی مدھی آپ کا جو ریجلٹ ہے وہ جاری کر دیا جائے گا یہ دے سکتے ہیں ایم پی بورڈ دسیور بارے کی جو بورڈ پرکشہ ہے فرنس سب سے ماس تک کے مدھی ہوئی تھی اس سال ایم پی بورڈ پرکشہ میں اٹھارہ لاکھ سٹوڈنٹ کیا ہوئے تھے سامی لے تورو اس کا جو ریجلٹ ہے وہ بہت جلد جاری کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ بات کریں یہ اس کی جو افیشل ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بھر ہم لائیو رہیں گے اپریل میں آئے گا ریجلٹ ہے انکہ اپریل کے فرسٹ ویک یا ٹو ویک میں ریجلٹ آپ کا جاری کر دیا جائے گا ستروں کی معنی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ملیانکن کی پرکشہ پوری کر لے گا یعنی جلد ہی ملیانکن کی جو پرکشہ پوری ہو جائے گا یعنی ہو چکی ہے لگ بگ تھوڑی بہت رہ چکی ہے تو وہ کمپلیٹ ہونے والی ہے اس کے بعد بہت دوارہ ریجلٹ کا اپیشل اپڈیٹ جاری کر دیا ہے اپیشل اپڈیٹ جلد ہی ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کیا جائے گا اور نئی سوچنا ہے جب تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا اس کے بعد میں بات کریں آگے نیکسٹ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دسیو بار کی جو بورڈ کے چھاتروں یعنی کی لگ بگ اٹھرہ لاگ تھے اور اس کا ملیانکن کمپلیٹ ہوا اب بات کریں گے کیا بونس انگ آپ کو دیا جائے گا بونس انگ کی سب سے بڑی بات ہے کہ ایم پی بورڈ کے چھاتروں کو اسپیشل بونس انگ اس بار ملنے والا ہے سب ہی سب ہی کو ملے گا اور کمپلیٹ جو بھی آپ کی سبجیکٹ ہے سب ہی ملے گا یہ کمپلیٹ سبجیکٹ میں بونس انگ دیا جائے گا یعنی کی اور آپ کو جو پاس مارکنگ ہے وہ تیس نمبر رہے گی تیس نمبر آپ کو لانا ضروری ہے اور جتنے بھی بونس انگ کا انگ کو دیا جائیں گے آپ کو اس میں آپ پاس بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک کیوشن میں آپ کو جیسے آپ کیا ایک کیوشن دو نمبر کا ہے تو اس میں آپ کو دو ہی نمبر ملنے والے ہیں اور یعنی کیوشن تین نمبر کا ہے تو تین نمبر ہی ملیں گے اس پرکار آپ کو چھے کیوشن میں بونس انگ دیا جائے گا سب ہی چھاتروں کو چاہیے وہ دسی کے ہو چاہیے باری کے زیادہ یا کم چل سکتا ہے بھر سب ہی کو یہاں پر بونس انگ دیا جائے گا اور آپ کا جو ریجلٹ ہے دس اپریل اور پندر اپریل کے مددے میں جاری کیا جائے گا پرسنٹیج کتنا رہ سکتا ہے اس بار ایم پی بورڈ کا ایٹی فائب سے نائنٹی نائنٹی یا نائنٹی سے ابو بھی جا سکتا ہے اوکے تو پلیج جیسے کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو سب سے پہلے آپ کو انپورمیشن کر دیا جائے گا تو پلیج لائک شیئے سبسکرائب جرور کریں تھانکیو